آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے آپ میں سے شاید بہت سے لوگ یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ پھوٹی کوڑی آخر کس بلا کا نام ہے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھوٹی کوڑی کیا ہے تو جناب یہ ہندوستان میں پرانے وقتوں میں استعمال ہونے والی سب سے چھوٹی کرنسی تھی یہ ایک چھوٹی سی سیپ ہوتی تھی جو درمیان سے ٹوٹی بلکہ درمیان سے پھوٹی ہوتی تھی اس وجہ سے اسے پھوٹی کوڑی کہا جاتا تھا پھوٹی کوڑی کے بعد باری آتی تھی کوڑی یعنی ثابت کوڑی کی اور اس کی قدر کتنی تھی ایک ثابت کوڑی تین پھوٹی کوڑیوں کے برابر ہوا کرتی تھی اس حوالے سے بھی آپ نے اکثر محاورہ سن رکھا ہوگا کہ فلان تو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا ہے اور کوڑی سے اوپر ہوا کرتی تھی دمڑی دمڑی کی قدر کتنی تھی تو جناب دس ثابت کوڑیوں کے برابر ایک دمڑی ہوا کرتی تھی دمڑی کے حوالے سے بھی آپ نے محاورہ سن رکھا ہوگا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے تاہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پھوٹی کوڑی اور کوڑی تو سمندر سے نکالی جاتی تھی تاہم دمڑی ٹکسال میں ڈھالا جانے والا کانسی کا سکہ تھا اس کے بعد باری آتی دو دمڑیاں برابر ایک دھیلے کے ہوا کرتی تھی دھیلے سے اوپر ہوا کرتا تھا ایک پیسہ یعنی دو دھیلے برابر ایک پیسہ اس کے بعد دو پیسے برابر ایک ٹکا دو ٹکے برابر ایک آنا دو آنے برابر ایک دونی کے دو دونی برابر ایک چونی کے دو چونیاں برابر ایک اٹھنی کے دو اٹھنیاں برابر ہوا کرتی تھی ایک روپے کے اور روپے آج بھی پاکستان اور بھارت میں کرنسی کا بنیادی یونٹ ہے آج کل تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک روپے کا سکہ نظر آتا ہے گویا ایک روپے میں سو پیسے جبکہ سولہ آنے ہوتے ہیں اور آپ نے اکثر یہ محاورہ بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ بات آپ نے سولہ آنے درست کی ہے مطلب اس زمانے میں روپے کی اتنی اہمیت تھی کہ درست بات کو ایک روپے کے برابر اہمیت دی جاتی تھی اور اگر میں اپنے بچپن کی بات آپ کو بتاؤں تو میں نے ایک آنا تو نہیں البتہ پانچ آنے کا سکہ ضرور استعمال کر رکھا ہے بالخصوص سکول جانے سے پہلے جب جیب خرچ کے نام پہ چونین یا دو دس آنے کے سکے اور ایک پانچ آنے کا سکہ ملا کرتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں تو بہرحال ہمارے آج کے ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو ہندوستان میں استعمال ہونے والے پرانے کرنسی کے سکوں کے بارے میں آگاہی دینا امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو بھسند آیا ہوگا ہمیں اپنے کومنٹس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کی سبسٹرپشن کو بھی کنسیڈر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ